اسلام علیکم ایرون جی تو آج کی سیوڈو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دراز کا جو ڈیش بورٹ ہے اس کو ہم سٹپ بائی سٹپ کس طرح سیکھیں گے یعنی دراز کا جو مین انٹرپیس ہے اس پر ہم کام کس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آج کی سیوڈو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں دراز کی ڈیش بورٹ پر چونکہ میں نے آل لڑی دراز کا ڈیش بورٹ اپن کیا ہوا ہے جو بگنرز ہوتے ہیں مطلب نیو سیلرز اس کیلئے دراز کا ڈیش بورٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ سٹپ بائی سٹپ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو انیچے سکرول کریں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر چیٹ اس کے علاوہ سیلر پر جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہاں پر دو ٹیپس بہت اہم ہیں ایک پرپارمنس اور دوسرا اپریشن تو سب سے پہلے ہم پرپارمنس کو ڈسکس کریں گے پرپارمنس مینز کہ آپ دراز پر کس طرح پرپارمنس کر رہے ہو تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہے شپٹ آن ٹائم اٹ مینز کہ آپ نے کسٹمر کو شپمنٹ ٹائم پے کی ہے یا نہیں تو اس حساب سے آپ کو ایک پرسنٹیج دیا جاتا ہے جیسا ہنڈر پرسن نائنٹی پرسن ایٹی پرسن ایکارنٹو یور شپمنٹ ٹائم دوسرا ہے کینسلیشن ریٹ اٹ مینز کہ آپ کے پاس جو آرڈر آتا ہے اور آپ اس کو کسی وجہ سے فل فل نہیں کرتے آیا آپ آوٹ آف سٹاک ہو یا دوسرا کوئی وجہ ہو تو مجبوراً آپ اس آرڈر کو کینسل کرتے ہو جس کی طرح آپ کو یہاں پر ایک پرسنٹیج دیا جاتا ہے کہ آپ کا کینسلیشن ریٹ اتنا ہے تو یہاں پر زیرو پرسنٹ ہے اٹ مینز کہ میں نے کوئی بھی آرڈر کینسل نہیں کیا آرڈر ریٹ اٹ مینز کہ آپ کسی کسٹمر کو شپمنٹ کرتے ہو اور اس کی باوجود اس کسٹمر کو وہ پروڈکٹ اچھا نہ لگے تو وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر پرسنٹیج میں شو ہوگا کہ آپ کا اتنے پرسنٹ ریٹرن ریٹ ہے تو یہاں پر زیرو پرسنٹ ہے اٹ مینز کہ مجھے ابھی تک کوئی ریٹرن نہیں آیا اچھے اس کے بعد آتا ہے پوزیٹیو سیلر ریٹنگ اس وقت جو پوزیٹیو سیلر ریٹنگ ہے وہ ہے ہنڈر پرسن بکاز آپ دیس تری ٹیپز شپنگ کینسلیشن ریٹ اینڈ ریٹرن ریٹ ان کو مینٹین رکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کا مین ڈیش بورٹ پہ شو ہوتا ہے جب کوئی بھی کسٹمر آپ سے کچھ حریدتا ہے در نیکسٹ ون اس پروڈک ریٹنگ کسٹمر جب بھی کچھ حریدتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کا پروڈک ریٹنگ چک کرتا ہے اگر آپ کا پروڈک ریٹنگ فائب یا فور سے کم ہو تو یہ مشکل ہوگا کہ کسٹمر کچھ بھی پرچیرس کرے آپ سے بکاز آپ دی پروڈک ریٹنگ اچھا ریسپونس ٹائم مینز کہ جب آپ کو کوئی کسٹمر میسج کرتا ہو تو آپ ان میں سے کتنوں کو ریپلائی دیتے ہو تو اٹس ہنڈر پرسن اٹ اٹس مینز کہ میں ہر کسی کو ریپلائی دیتا ہوں ریسپونس ٹائم مینز کہ ہم کتنے منٹ بعد ان کو ریپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اپریشن نیو پروڈک فور اٹس مینز کہ میں نے کتنے پروڈک ابھی لسٹ کی ہے تو چار پروڈک میں نے ریسنٹلی لسٹ کی ہے جس میں سے ریجکٹڈ زیرو ہے اور ریجکٹڈ ایمیجز وہ بھی زیرو ہے اگر ہوں گے تو وہ یہاں پر شو ہوگا اس کے بعد آتا ہے اپروڈ پروڈک یعنی ان چاروں میں سے تین پروڈک اپروڈ ہا چکے ہیں اور پنڈنگ میں جسٹ ون پروڈک پڑا ہے اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ ٹیپ آتا ہے پنڈنگ آرڈرز اٹس مینز کہ ریسنٹ ٹائم میں آپ کے پاس کتنے آرڈرز آ چکے ہیں تو یہاں پر ابھی میرے پاس تین آرڈرز ہیں تو یہ تین آرڈرز کب آ چکے ہیں یہ نیچے ٹیپ میں شو ہوگا کہ لاس ٹو ڈیز میں آپ کا جو آرڈرز ہے وہ کس ٹائم آ چکے ہیں تو یہاں پر آتا ہے ٹویل آرز یعنی پچھلی بارہ گھنٹوں میں دو آرڈرز آ چکے ہیں ان ٹویلڈ تو ٹویٹی پور آورز ون آرڈر آ چکا ہے انڈ سنس ٹویٹی پور آورز ایک بھی نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے پنڈنگ ریٹرن آرڈرز کیونکہ یہ بھی نیو ہے تو اس پہ بھی کام سٹرٹ نہیں ہوا تو ہم اس کو سکپ کرتے ہیں نیچے ہم سکرور کریں گے کمپین ایوینٹز کسی بھی پروڈکٹ کو رینگ کرنے کیلئے کمپین ایونٹ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے یہ بہت ہی لانگ ڈیٹیل پروسیس ہے اس کو انشاءاللہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے یہاں پر میں جس آپ کو ایک اوورویو دیتا ہوں سب سے پہلے جو کمپین ہے وہ ہے واؤچر کمپین بارہ بارہ واؤچر کمپین اس کے علاوہ ہے پری شپنگ اس کے علاوہ بندلز کمپین یہاں پر سب سے پہلے جو واؤچر کمپین ہوتا ہے آپ اس میں اپنے کسٹمر کو کچھ واؤچرز دیتے ہو جس پہ کچھ ڈسکون ہوتا ہے آپ کی شاپ کا تو وہ کسٹمر آپ سے ایزیلی کوئی بھی چیز پرچیس کر سکتا ہے and the second one is free shipping free shipping easy ہے آپ اپنے کسٹمر کو free shipping دیتے ہو تو آپ اس کو جوائن کر کے آپ کا جو product ہے وہ free shipping کے ٹیپ میں آئے گا کسٹمر بہت خوشی سے آپ کا یہ product پرچیس کریں گے and the third one is برنل کمپین برنل کمپین میں آپ اپنے products کو مطلب دو SKU ہے آپ کے پاس یعنی دو product آپ اس کو bundle کے طور پر اپنے کسٹمر کو پیش کرتے ہو دوڑا سا discount میں یعنی مختلف دو products کو آپ جوائن کر کے کسٹمر کو discount پر پیش کرتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو جوائن کرنے کے لیے ایک criteria ہے جس کو آپ نے fulfill کرنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے seller pick آپ اس کو بھی product ranking کیلئے بہت easily استعمال کر سکتے ہو یعنی جب آپ اپنے product کو اس میں list کرتے ہو تو list کرنے کے بعد آپ کا product جو ہے وہ page 1 کی bottom میں show ہوگا کیسے میں آپ کو ایک example دیکھاتا ہوں for example ایک product ہے setup bar آپ اس کو نیچے scroll کریں تو یہاں پر جو seller picks ہے دیکھیں یہاں پر آپ کا product show ہوگا تو کسٹمر easily آپ سے یہاں پر purchase کر سکتا ہے اگر آپ کے product میں dumb ہو آپ کا price اچھا ہو تو یہاں پر zero sales ہے اس لیے کیونکہ میں نے ابھی new list کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کا detail check کر سکتے ہو تو آپ اسی لیے یہاں سے اپنے product کو add کر سکتے ہو تو واپس چلتے ہیں chat پہ اچھا chat پہ جو response rate ہے وہ already میں نے اوپر بتایا ہے آپ کو اس کے بعد آتا ہے conversion یعنی جب ہم chat پہ کسی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم agree کرتے ہیں تو وہ ہم سے product کو purchase کرتا ہے اس کے بعد اچھا نیچے پہ آپ challenges دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ advice دے سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی challenges یا ڈوائزز ہو تو یہاں پر آپ کو شو ہوگا اچھا یہاں پر ہم آپ discuss کریں گے product کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہو product کے ٹیپ میں آپ manage product اس کے علاوہ add product media center and fulfillment by the raas تو سب سے پہلے manage product جو ہوتا ہے آپ اس میں اپنے product کو manage کر سکتے ہو یعنی اگر آپ نے اپنے images کو change کرنا ہے title description اس کے علاوہ اپنے price کو change کرنا ہے تو آپ easily manage product سے کر سکتے ہو اس کے بعد ہے add product add product is very easy یعنی اگر آپ new product کو upload کرنا چاہو تو آپ یہاں air product سے ہی upload کر سکتے ہو اس کے بعد آتا ہے media center اگر آپ اپنی کچھ images کو save کرنا چاہتے ہو uploading کیلئے تو آپ media center میں اس کو save کر سکتے ہو اس کے بعد آتا ہے manage images so here you can change your product images اس کے بعد آتا ہے fulfillment by the raas چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا topic ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم نیکس studio بنائیں گے and the next one is orders and reviews تو یہاں پر آپ اپنے order کو manage کر سکتے ہو یعنی جب آپ کے پاس order آتا ہے تو یہی سے آپ اپنے order کو fulfill کرتے ہو یہاں سے آپ shipping label create کر سکتے ہو اس کے علاوہ invoice create کر سکتے ہو تو یہی سے آپ کا سارا کام ہوگا اس کے بعد آتا ہے manage reviews manage reviews میں آپ اپنے جو reviews ہیں customer کے اس کو manage کر سکتے ہو یعنی جب آپ کا جو customer ہے آپ کو review دے تو آپ اس کو easily دیکھ سکتے ہو اور آپ اس کا reply بھی دے سکتے ہو and the next one is schedule drop up تو یہاں پر جب آپ everyday کرتے ہو تو آپ اپنی لئے schedule بناتے ہو drop up کیلئے اس کو ہم انشاءاللہ آگے discuss کریں گے and promotion tab is very important یہاں پر مختلف campaigns ہیں مختلف promotion سے یہاں پر already ہم اس کو discuss کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس پر آگے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ ہم کس طرح اپنے product کو rank کر سکتے ہیں through promotion اس کے بعد آتا ہے store decoration تو یہاں سے آپ easily اپنی store کو decorate کر سکتے ہو through this tab یہ ایک important tab ہے کیونکہ جب customer آپ کے shop پر visit کریں گے تو اگر آپ کا store decorate ہو اور customer کو اچھا لگے تو یقیناً آپ سے customer purchasing کرے گا اس کے بعد آتا ہے growth center اس step پر جب ہم click کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیا underpiece open ہوگا تو یہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ limitation مطلب orders volume limit آپ کا 136 ہے اس کے علاوہ اگر آپ پر کچھ penalty charge ہو تو یہاں پر show ہوگا چونکہ میرا account نیا ہے اس لئے یہاں پر کوئی penalty بھی نہیں ہے اور current points بھی ہمیں show نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد جو next step ہے وہ ہے assortment growth assortment growth میں آپ کے product کے حوالے سے آپ کو detail دیا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے products wrong category میں ہے یا اس کا description جو ہے وہ short ہے آپ دیکھ سکتے ہو related existing problems problems اس میں short description کتنے items ہیں 3 items ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آگے tap دیکھو resolve no آپ اس کو easily resolve بھی کر سکتے ہیں اس tap سے اس کے علاوہ اگر آپ کے images میں کوئی مسئلہ ہو مطلب دیکھیں ابھی 2 few images یعنی 7 ایسے items ہیں جس کے images بہت ہی کم ہیں تو آپ اس کو easily resolve کر سکتے ہو and the next problem is wrong category یعنی آپ نے جو category چوز کی ہے وہ wrong ہے کتنے items ہیں وہ ہے 7 items easily you can resolve from here تو یہاں پر جو بھی problems ہیں آپ کو growth assortment میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے business advisor business advisor میں آپ کا جو detail ہے shop کا یہاں پر بتا دیا جاتا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہو اپنی revenue کو visitors کو conversion rates کو and page views کو آپ دیکھ سکتے ہو کل کا جو revenue ہے میرا وہ zero ہے total visitors 48 ہے یہ کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو conversion rate ہے وہ 0% ہے revenue پر وائر بھی 0 ہے اگر ہم اس کو change کریں اوپر سے آپ دیکھ لیں yesterday پر ہم کلک کریں گے and no click on the 7 days اب یہ جو data ہے یہ last 7 days کا ہے revenue 29,521 page visitors 59 and conversion rate is 28% تو آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہو یہاں پر جتنی بھی detail ہے وہ last 7 days کا ہے آپ نیچے grab سے بھی analyze کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد آپ finance پر کلک کریں finance میں آپ کا account statement اس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو payment کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں last 22 November سے 28 November تک کا جو record ہے یا 15 November سے اس کے علاوہ 8 November and 1 November آپ one by one آپ اس کو check کر سکتے ہو اب یہ جو statement ہے وہ ہے 22 November سے 28 تک دیکھ لیں آپ اس میں item charges اس کے علاوہ دراس فیس سب کچھ recorded ہے اور یہ 5 December سے 7 December تک release ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے order review اس میں آپ کو order کے حوالے سے پورا ڈیٹیل شو ہوگا یعنی دراس کتنا commission charge کر رہا ہے آپ کو کتنا پیوٹ ملے گا اس کے بعد transaction overview میں بھی آپ کا orders detail سب کچھ شو ہوگا کہ کتنا commission charge ہو رہا ہے پر order اس کے علاوہ دراس یونیورسٹی آپ جب اس پر click کرو گے تو دراس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو جب بھی مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنا مسئلہ resolve کر سکتے ہو for example میں یہاں پر لکھتا ہوں campaign تو campaign کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو تو آپ کا mind all be clear ہوگا free shipping کے campaign حوالے سے یا دراز insight handbook کے حوالے سے نیچے اب scroll کرتے جائے تو جتنا آپ details سے پڑھیں گے ان چیزوں کو تو آپ کا mind clear ہوگا اچھا اس کے بعد آتا ہے seller support اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسیلی جو support center ہے اسے بات کر سکتے ہو اور آپ کا جو بھی issue ہے آپ کا جو support center اس کو resolve کرے گا and the next one is account setting یہاں پر آپ اپنی account کے setting کرا سکتے ہو تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اس کو تو یہاں پر آپ click کریں تو یہاں سے آپ اپنی setting کر سکتے ہو آپ کا warehouse address آپ کا shipping address اس کے علاوہ آپ کا جو bank detail ہے یہاں سے آپ easily کر سکتے ہو and the next one is user management اگر آپ کسی کو hire کرنا چاہتے ہو اور limited access دینا چاہتے ہو کہ آپ میرے account کو handle کرے order process کرے یا product کو upload کرے یا جو بھی task آپ اس کو دینا چاہتے ہو تو آپ child account کی طرح اس کو دے سکتے ہو اس کو آپ child account بھی کہہ سکتے ہو user management کو اچھا تو اس کے بعد آتا ہے account setting یا chair setting اس کے علاوہ help center دراز university یہ already میں discuss کر چکا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی notice آتا ہے دراز کی طرف سے تو آپ کو یہاں پر show ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی message آئے campaign کے حوالے سے اگر آپ کوئی new order آتا ہو تو یہاں سے آپ کو show ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو order cancel ہو جائے یا آپ کو new order آ جائے تو آپ کو message show ہوگا تو یہ توڑا بہت information تھا سوچ آپ لوگ کے ساتھ share کروں اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی question ہو آپ نیچے comment میں پوچھ سکتے ہو thank you and allah peace